بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سب کا آج کی اس مجلس میں خیر مختم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے چند دنوں میں ہم نے چودہ عربی کلاسز مکمل کی اور الحمدللہ یہ ایسا پہلی بار ہو رہا ہے ایگزیگریشن نہیں کر رہا کہ جتنے لوگوں نے شروع کیا ان میں سے کوئی چار یا پانچ نئے ہی دم توڑا ہے باقی یہاں تک پہنچیں علمدلہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو سیکھنے کا آپ کے اندر جذبہ ہے پیشنیٹ ہو آپ سیکھنے کے لئے تو ماشاءاللہ آپ جتنا جذبہ پیشنیٹ ہو الحمدللہ اتنا ہی میرے لئے آسانی اور اتنی ہی میرے لئے خوشی کی بات ہے تو ابھی جو کل جملہ اسمیاں کے تعلق سے ہم نے کچھ چیزیں پڑی تھی کہ جملہ اسمیاں میں تاقید تو دو چیزیں میں یہاں پہ لکھانا چاہ رہا تھا جملہ اسمیاں کے اندر نوٹ کی طور پہ بات لکھیں ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی جملے پر جور دینے کے لئے کسی جملے پر کسی مرقب تام جملہ اسمیاں پر زور دینے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں زور دینا کیسے ہوتا ہے جیسے ہم عام طور پر بات کہتے ہیں حامد نے محمود گمارا یا یہ حامد کا گھر ہے اس طرح سے جور دیتے ہیں ہم خود اپنے زبان میں جور دیتے ہیں یا کسی میں تاقیدی جور دینا ہو کسی جملے پر جور دینے کے لئے خبر کو مبتدہ سے پہلے لائے جاتا ہے خبر کو مبتدہ سے پہلے لگایا جاتا ہے اب یہ جو کل والی بات تھی نا مطالق خبر ٹھیک ہے یہ بات بھی یہی پہ اپلائی ہے اور یہ بات بھی یہی پہ اپلائی ہے وہاں مطالق خبر کو خبر سے پہلے لائے تھے یہاں خبر کو مبتدہ سے پہلے لائے تھے کیسے ایک ایگزامبل دے دیتا ہوں آپ کو سمجھ میں آجائے گا انشاءاللہ اور قرآن ہی سے دوں گا لائے جاتا ہے وہ کبھی کبھی جیسے الحمدللہ کا مانا کیا ہوتا ہے الحمدللہ ہی کا مطلب کیا ہوتا ہے تمام تعریف اللہ کے لئے تو یہاں پہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا تمام تعریفیں اللہ کے لئے اس میں مبتدہ کون ہے خبر کون ہے الحمدللہ نہیں تعریفیں مبتدہ ہے یہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے ایک آپ کو خود کو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پہ جو ایک طرح سے خبر کی غیر موجودگی ہے مطالعے کے خبر ڈائریکٹ بیان ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے تو خیر اتنا ہمیں سمجھنا نہیں ہے ہمیں تو یہاں پہ یہ سمجھنا ہے کہ کسی جملے پر جور دینے کے لئے خبر کو مبتدہ سے پہلے لگایا جاتا ہے یہ جنرل رول بات ہے اگر آپ کو دماغ میں رہے نہیں بھی رہے تو قرآن کے اندر جب آپ کے سامنے آئیں گے نا رول کہ یہی بات اس طرح سے لکھی بھی ملے گی قرآن کے اندر لِلَّهِ لِلَّهِ الْحَمْدُ اس کا کیا معنی ہوگا اس کا کیا معنی ہوگا لِلَّهِ الْحَمْدُ اللہ ہی کی ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہے تمام تعریفیں ضرور دیکھو یہاں پہ کیا لگا اور یہاں پہ ہے ایسا مفہوم پیدا ہو رہا اس کے اندر نہیں پیدا ہو رہا تو یہاں پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جور دینے کے لئے الْحَمْدُ لِلَّهِ کا مطلب ہوتا ہے تمام تعریف ہے اللہ کے لئے تو قرآن میں آیت ایسے بھی تو آ سکتی ہے الْمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِلَّهِ زمین اور آسمان اللہ کے لئے ہے لیکن قرآن میں آیت آئی ہے لِلَّهِ الْمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے یہ بھی قرآن کا ایکزامپل ہے کہ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِلَّهِ زمین اور آسمان کا ڈومین ہے ڈومین ہے یا کنگڈم ہے وہ اللہ کا ہے لیکن وہاں پہ آئیت آئی ہے مُبْتَدَا کو خبر سے ہی پہلے لے آئے اٹھاکے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے ٹھیک ہے اب ایک جملہ دو نمر پوائنٹ یہاں پہ یہ لکھانا تھا جو مِسِنگ تھا وہ کیا تھا کہ یہ بات سمجھ میں آگئی سب کو دو نمر پوائنٹ یہ لکھانا تھا کہ جب مُبْتَدَا کو نقیرہ لانا ہو جب مُبْتَدَا کو نقیرہ لے کر آنا ہو اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہر بار ہی مُبْتَدَا جو ہے وہ آلتِ مُعَمْ عارفہ ہی رہے مُبْتَدَا کو نقیرہ لانا پہن کام کیوں نہیں کرتا کبھی کبھی دیکھو ایکزامبل میں آپ کے سامنے دیتا ہوں ایک سینٹنس لکھتا ہوں جیسے کی یہاں پہ ایک ایک ایکزامبل ہے کوئی آدمی گھر میں ہے کوئی آدمی گھر میں ہے سب کو نہیں آ رہی یا آپ کو نہیں آ رہی please everyone کوئی آدمی گھر میں ہے تو کوئی آدمی گھر میں ہے یہاں پہ دیکھو مُبْتَدَا یہ ہے اور گھر میں ہے یہ کیا ہے خبر یہ خبر ہے یہ مُبْتَدَا ہے ہمارا رول کیا تھا اس کو معرفہ بنائے اس کو نقیرہ بنائے اس کو رفع بنائے اس کو رفع بنائے یہی تھا لیکن یہاں پہ اس طرح سے نہیں بنتا یہاں پہ کیا بنتا ہے جب مُبْتَدَا کو آپ کے حساب سے تو یہ بننا چاہیے کیا بننا چاہیے رَجُلُن فِلْبَئِتِ یہی بننا چاہیے بھئی آدمی کو بولتے ہیں رَجُلُن اور گھر میں ہے فِلْبَئِتِ یہی بننا چاہیے آپ کے حساب سے لیکن یہ غلط ہے یہ غلط ہے صحیح کیا ہے جب مُبْتَدَا کو نقیرہ لانا ہو یہ مُبْتَدَا ہے اور یہ نقیرہ ہے دیکھو کوئی یا ایک یا کچھ کا ترجمہ جب بھی کرواؤں تم نقیرہ ہوگا ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے اس بات کا جب مُبْتَدَا کو نقیرہ لانا ہو تو ہم مُبْتَدَا کو آخر میں لگاتے ہیں یہ الگ سے کیوں پڑھائے میں نے یہاں دیکھو کیا ہے مُبْتَدَا سے پہلے لائے جائے گا یعنی مہاں یہاں بھی مُبْتَدَا آخر میں ہوگا لیکن یہاں خبر کو مین امپورٹنس دی گئی ہے کہ خبر پہلے آ جائے گی یہاں پہ بھی خبر پہلے آئے گی دیکھو یہاں پہ بھی خبر جو ہے وہ پہلے آ جائے گی کیا ہوگا صحیح ترجمہ فِلْبَیْتِ رَجُلُن عرب پڑھنے والے کو یہ پتا رہے گا عربی پڑھنے والے کو کیا پتا رہے گا کہ یہ جو ترجمہ ہے یہ جو سینٹنس ہے یہ ادورہ تو نہیں ہے لیکن یہ نقیرہ استعمال ہوا ہے فِلْبَیْتِ رَجُلُن دیکھو دونوں پوئنٹ کے اندر جو ہے نا مبتدہ جو ہے وہ بعد میں آیا ہے اور خبر پہلے آ گئی دونوں پوئنٹ کے اندر پیچھے والے پوئنٹ کو بھی آپ دیکھ لیں ملیں پیچھے جو ہم نے پوئنٹ پڑھا تھا پیچھے جو ہم نے پوئنٹ پڑھا دیکھو کیا ہوا وہاں پہ کہ جب بھی ہمیں تاقید پیدا کرنی ہو تو مبتدہ کو اٹھا کے خبر کو اٹھا کے آگے لے آتے ہیں یہ دیکھو خبر کو مبتدہ سے پہلے لائے جاتا ہے اور یہاں پہ اس پوئنٹ میں بھی کیا ہے کہ جب مبتدہ کو نقیرہ لانا ہو تب مبتدہ کو آخر میں لگایا جاتا ہے سمجھ میں آئی بات اس کے میں بہت ساتھ اگزامپل کروں گا کیونکہ یہ قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے اور سارے قرآن کے اگزامپل ہے اور اکثر آپ دیکھیں گے سورہ بکرہ کے اگزامپل ملیں گے اور میں بار بار ایک اگزامپل آپ کے سامنے پڑھتا رہتا ہوں ان کے لئے ایک بڑا عذاب ہے ان کے لئے یہ دیکھو یہ قرآن کے ترجمے کے ٹیکس سے لکھ رہا ہوں میں ان کے لئے ایک بڑا عذاب ہے اب ایک بڑا عذاب ان کے لئے ایسا ہی تو ایسے لکھا جاتا ہے ان کے لئے ایک بڑا عذاب ہے قرآن میں ایسے لکھا ہوا ہے ترجمہ اس طرح سے کیا ہوا ہے ان کے لئے ایک بڑا عذاب ہے یہاں پہ کیا ہوا یہاں پہ یہ تو خبر ہے یہ مبتدہ ہے یعنی یہ مبتدہ جو ہے نا ایک بڑا عذاب ان کے لئے ہے صحیح ترجمہ تو یہ تھا اس کا پھر جب قرآن میں اس کو نقیرہ یوز کیا گیا تو کیا ہوا ہونا کیا چیئے تھا یہ ایک بڑا عذاب ان کے لئے ہے عذابن الازابن اگر عذابن عزیبن تو اس طرح سے ہونا چاہیئے تھا لیکن یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ مبتدہ کو اٹھا دیا گیا اور یہاں پہ خبر کو پہلے لائیا گیا وَلَهُمْ اور وَلَهُمْ اور وَا کا مطلب غور ہوتا ہے تو یہاں پہ غور بھی لگا جاتے ہیں وَلَهُمْ عَزَابٌ عَزَیم تو یہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا جیسے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا اچھا تو دماغ لگائیں آپ کیوں نہیں ہے کیا مطلب یہاں پہ مسنگ ہے کیا آنا چاہیئے تھا اور کونسی چیز کہاں آ گئی جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو عذاب و نظیم ہے یہ مبتدہ ہے اور ان کے لئے یہ خبر ہے اصلی میں میں نے یہاں پہ کہا آپ کو کہ یہ قرآن کا ترجمہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے ٹھیک ہے اصل میں یہ سینٹنس تھا ایک بڑا عذاب ان کے لئے ہے اور ایک بڑا عذاب ان کے لئے ہے ٹھیک ہے تو یہ قرآن کی سورہ بکرہ کی آیت ہے سورہ بکرہ کی شروع کے دو تین رکوں ہیں ان کے اندر یہ آیا ہے اور اس کا جو معنی مفہوم ہے میں نے آپ سے پوچھا تھا جب ہم نے معرفہ نکیرہ پڑھا تھا وَلَهُمْ عذابُن عظیم میں ایک بڑا عذاب کہاں پہ لکھاوا بتاؤ میں نے آپ سے پوچھا نہیں تھا یادہ آپ کو یاد آیا کچھ میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا کہ اس کے اندر کہاں لکھاوا ہے کہ یہ ایک بڑا عذاب کہاں تو یہ بات نکیرہ ہے یہ سینٹنس اور یہ خبر ہے اس کی خبر کو پہلے لائے گیا تو یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں اگلے پیچ پہ دوسرے ایک سامپل کروں گا تو اور سمجھ میں آئے گا یہ اس کی کیا ہے خبر تیسرا ایک سامپل ہم کرتے ہیں ایک بیماری ان کے دلوں میں ہے کیا ترجمہ ہے چلو اب میں ویسے نہیں لکھاؤں گا سمجھ میں نہیں آئے آپ کو ایک بیماری ان کے دلوں میں ہے سب سے پہلے مجھے پتائے دلوں کو کیا بولتے ہیں دل کو کیا بولتے ہیں قلبن اور دلوں کو قلوبن یہ بہت زیادہ ورڈ استعمال ہوگا اس لئے یاد کرنا آپ کو قلبن دل کو بولتے ہیں قلوبن دلوں کو بولتے ہیں تو یہاں پہ یہ مبتدہ ہے یہ خبر ہے مبتدہ کیا ہے اور یہ خبر ہے تو اب یہاں پہ ترجمہ کیسے کرنا ان کے دلوں میں فی قلوبیہم یہاں پہ کیا ہے فی قلوبیہم یہ خبر کو ہم نے پہلے لائیا فی اچھا ایک منٹ خبر کو ہم پہلے لکھیں گے فی قلوبیہم ان کے دلوں میں یہ دیکھو زمائر استعمال ہوا ہے اور ان کے دلوں میں کیا ہے بیماری ماردن مرض ہم بولتے ہیں نا اردو میں جی سسٹر کیسے ہوئی مرض خبر اب اس کا ترجمہ جو قرآن میں ہوگا دیکھو میں آپ کو یہی تو سمجھانا چھا رہا ہوں جب یہ اس طرح سے لکھا گیا ہے نا تو قرآن کے اندر ترجمہ ایسے ہوگا ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے اور میں نے اسی طرح سے پچھلے پیج پہ سمجھانے کی کوشش کی ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے میں نے پچھلے پیج میں اسی طرح سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کونسے ایکزامپل میں اس میں ان کے لئے ایک بڑا عذاب ہے میں نے قرآن کا ترجمہ سیدھا یہاں لکھ دیا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو پھر میں نے یہاں پہ آپ کو مبتدہ خبر بلکل جیسے بیسک طریقے سے بچوں کو بنا کے دیتے ہیں بیسے بلکل ایک ایک کر کے سمجھایا ہے تاکہ آپ کے دماغ میں فٹ بیٹھے یہ مبتدہ ہے یہ خبر ہے اور جب ہمیں نکیرہ لانا ہو مبتدہ کو خبر تو نکیرہ ہی لکھی جاتی ہے یہ رول ہے جملہ کا مبتدہ کو نکیرہ لانا ہو تب ہم کیا کریں گے تب ہم مبتدہ کو اٹھا کے آگے کر دیں گے اور خبر کو پہلے لے آئیں گے سمپل سا رول ہے اور اس کا ترجمہ پھر قرآن میں اس طرح لکھا ہوگا اگلا ایک زمپل ہے آپ کے لئے تو یہ معلوم چلنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو جیسے آپ کو جملے تو آتے ہی ہیں نا کم سے کم پریکٹس بھی تو ضروری ہے نا جیسے آپ پڑھو گے فی قلوبیہم ان کے دلوں میں مردن بیماری ہے ایک بیماری ہے اب ایک بیماری کا کیسے پتا چلا کیونکہ مردن کے اوپر علی فلام نہیں لگا ہوا المردن ان کے دلوں میں دیکھو یہاں پہ جو ہاں ہاں بات سمجھ گیا میں آپ کی دیکھو یہ جو سینٹنسز ہیں نا جو نکیرہ لانا ہو جس میں مبتدہ کو یہ کچھ سپیشل سینٹنسز ہیں کیس کے اندر دیکھو دو نمبر کیس کے اندر میں نے ڈیفائن کیے یہاں پہ بھی کچھ سپیشل سینٹنسز ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک جنرل ایکسپشنل ایکسپشن یا ایکسٹرا رول بتایا جا رہے ہیں کیوں بتایا جا رہے ہیں کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوگا کہ جملہ ایک دم ضروری تو نہیں ہے نا آپ کو وہ کیا بولتے کہ آپ کو اچھے اچھے short short آرام آرام کے سینٹنسز بتائیں جائیں کبھی کبھی آپ کو مشکل سینٹنسز بھی تو ملیں گے نا ٹھیک ہے تو یہ وہی اسی طرح کے complex سینٹنسز ہیں دیکھو میں کیا کرتا ہوں step by step آپ کو تھوڑا 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 کر کے hardness بڑھاتا ہوں آپ کی ایک ساتھ میں بھی نہیں بڑھاتا تو اسی hardness کے اندر آج آپ کے سامنے دو پوائنٹ آئے کہ مبتدہ کو خبر کے بعد میں لکھا جاتا ہے دو پوائنٹ ہے ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ جب جملے پہ جور دینا ہو تھا اور دوسرا پوائنٹ ہے کہ جب 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 ہمارا مبتدہ جو ہے وہ نکی رہا ہو تھا تو یہ دو ایکزامپل ہمارے سامنے آئے ہیں تو سمجھ گئے آپ اسی لئے اس کو یہاں پہ use کیا گیا اب اس کی پہچان کیسے کرنی ہے وہ تو دیکھو آپ کو جب وقت لگاؤ گے آپ آپ پڑھو گے سمجھو گے یاد رکھو گے تو آپ کے اپنے آپ ذہن میں آ جائیں گے انشاءاللہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے آسان کام ہے دیرے دیرے یہ چیزیں بنتی ہے اور جیسے اگلی وہیں پہ ایک آیت ہے ان کی آنکھوں میں ان کی آنکھوں میں یعنی وہ کیا لگا ہے اس کو کیا بولتے ہیں پردہ ہے یا ان کی آنکھوں میں ایک بیماری ہے یا ان کی آنکھیں ڈھکیوئی ہیں تو اس کے لئے پھر وہ وَعَلَىٰ أَبْسَارِهِمْ غِشَاوَتُونَ اور ان کی آنکھوں میں غیشاوہ ہے تو اس طرح کے ایکزامپل آپ کو سورہ بکرا میں ملیں گے سورہ بکرا کے شروع کے جو دوسرا جو رکو ہے اور پہلا رکو ہے اس کے اندر کسرت سے ایکزامپل ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارا ایک بیسک بتانا تھا کہ یہ جو مبتدہ ہے یہ کبھی کبھی خبر کے بعد میں لگتا ہے ریزن کیا ہے وہ یہ اور یہ ریزن ہے اوکے تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے ٹاپک پہ آگے ہمارا ٹاپک کیا ہے انہ ہو گیا انہ ہو گیا اور ایک ٹاپک کل والا جو ٹاپک تھا وہ آپ سب کو سمجھ میں آیا انہ ایک تھرڈ پوئنٹ اور لکھو نوٹ کے طور پہ تھرڈ پوئنٹ کیا ہوگا یہ بات تو میں نے لکھا دی تھی انہ شروع میں یوز ہوگا شروع میں استعمال ہوگا اور انہ بیچ میں استعمال ہوگا اور ایک بات یہاں پہ لکھے یہ جو لام میں تاقید ہے تاقید والا لام لام میں تاقید جو ہے یہ انہ کے ساتھ آئے گا انہ کے ساتھ نہیں آئے گا یہ انہ کے ساتھ آئے گا پہچان کیا ہوتی اسلام کی اور حروف جاری لام کی حروف جاری والا ہے وہ آلت جر میں لے جاتا ہے یہ کوئی بھی آلت نہیں بدلتا گلے گی سمپل سی بات ہے اوکے اب آپ کو کل میں نے انوق دیا تھا ایک انہ کھو جماعیر کے چارٹ میں گمہ کے لانا ہے لائے تھے آپ گمہ کے انہو انہو انہم انہا انہو 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 انہا انہ کا انہکو 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 انہنا گمہ کے لائے ہاں ہاں ایک دو لوگوں نے مجھے بھیجا تھا باقی سب نے تو نہیں بیجا خیر چلے آگے بڑھتے ہیں اب انشاءاللہ کافی ڈسکشن ہو گیا اس تعلق سے اور ترجمہ یاد کر لیا آپ نے انشاءال ورڈوں کے اچھا تو اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے ہم شاید تاکی اندیشہ ہے امید ہے اور انہما کا کیا مانا ہوتا انہما کا کیا مانا ہوتا کون بتائے گا آپ میں سے ما کا مطلب کیا ہوتا یہاں پہ وہ ما ہوتا ہے میرے بھائی وہ ما ہوتا ہے ماشاءاللہ تو بھول کیسے رہے آپ میں تو آج ایک ہلکا سا ٹیسٹ لے رہا تھا آپ کا اتنے میں تو بھولی گیا یہ ما جو ہے تاقید کی پاور کو ختم کر دیتا تاقید باقی رہتی ہے تاقید کی پاور کیا ہوتی ہے یہ جب ما لگتا ہے حالت نصب میں نہیں جاتی مبتدہ مبتدہ حالت نصب میں نہیں جاتی جب یہ ما لگتا ہے یہ رول ہے یہ بھول کیسے رہے آپ مجھے یہ بتاؤ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے لعل لکم لعل لکم اس کا کیا لعل لکم تتکون شاید کی تم اندیش آئے کی تم درنے لگ جاؤ متقی ہو جاؤ بچ 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 چلو تقوی اختیار کر لو لعل لکم یا کلون کیا مانا ہوتا اس کا شاید کی تم سمجھ جاؤ تم عقل رکھ لو تم دماغ لگ لو قرآن کی بہت ساری اکثر آیتیں ختم ہوتی ہے اسی طرح سے لعل لکم یا کلون لعل لکم مفلحون لعل لکم مفلحون کا کیا مانا ہوتا ہے شاید کی تم کامیاب ہو جاؤ باقی لوگ سن رہے ہیں جواب دو آدمی دے رہے ہیں باقی دس جن جو دس لوگ سن رہے ہیں کوئی بات نہیں تو ویڈیو تو دیکھنا چاہیئے تھا نا کوئی بات نہیں اتنا یاد رکھے لا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے امید ہے امید ہے تم اللہ کے آگے والا ہر اسم کیا ہے نصب میں یا نصب کی جمعی رہے اوکے یا لائتنی کا کیا مطلب ہوتا ہے لائتنی اچھا very good لائتہ کا کیا مطلب ہوتا لا اللہ کا مطلب شاید کاش اب کاش میں کا ترجمہ کیا ہوتا کاش میں میں کے لئے یا ساکھیں تو پھر ان کی لڑائی ہو گئی یہ کہے گا اس کو اٹھا لے یہ کہے گا دیکھو میں تو ادھر جھکوں گا نہیں تمہیں جو کرنا کر لو تو لائتی لائتی میں بات بیٹھے گی نہیں یہاں پہ نون آئے گا لائتنی یہاں پہ وہ جو نون ہے نون نے وکایا کیا بولتے ہیں اس کو ہاں یہ یہاں پہ لڑائی سلجانے کے لئے آئے گا لائتنی کا مطلب ہوتا ہے کاش میں اب آپ کہیں گے یہ کیسے آگیا یاد گریں یہ یا کا کیا مانا ہوتا زمائر کا چارٹ میرا کے لئے یعنی یا کسی بھی اسم کے آگے لگے گا تو میرا کا ترجمہ ہوگا یعنی فرسٹ پرسن کا اب کچھ بات یاد رہی لائتنی یا لائتنی کاش میں یاد آیا قرآن کے اندر کتنی جگہ ہیں یا لائتنی کدم تو لی کنتو تراب کاش میں مٹی ہوتا کاش کاش میں زندگی کے لئے کچھ آگے بھیج تا کاش کی لائت اللہ سلام غالب کاش کی سلام غالب ہوتا تو یہ مطلب ماشاء اللہ یہ اگزامپل آپ کو زمائر کے ساتھ یاد کرنے پڑیں گے کیونکہ قرآن کے اندر بار ہاں استعمال ہوئے ہیں اچھا چلو لا اللہ کا مطلب سب کو پتا ہے لا اللہ ہم کا مطلب کیا ہے شاید وہ لا اللہ کم شاید تم لا اللہ کا اوکے اللہ نے قرآن میں نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے شاید آپ اپنے آپ کو حلاق کر لیں گے تو یہ باتیں آپ کو یاد رکھنی پڑے گی یہ چھے ورڈ امپورٹنٹ ہے قرآن میں use ہو ہیں بار بار ٹھیک ہے اوکے تو آگے بڑھتے ہیں ہمارا کافی وقت یہاں پہ لگا ان کی پاور چھے ایک بات یاد رکھیں کہ ان چھے ورڈ کی پاور ختم کرنے کے لئے چھے حرف مبتدہ کو کہاں لے جاتے ہیں چھے حرف مبتدہ کو نصب میں لے جاتے ہیں اور انہ کے آگے ما لگانے سے کیا ہوتا ہے تاقید باقی رہتی ہے لگانے سے تاقید تو باقی رہے گی اپنی جگہ پہ حالت نصب کی جگہ اور پاور ختم ہو جاتی ہے پاور ختم ہونے کا مطلب ہے کہ حالت نصب سے واپس نصب سے واپس رفع میں چلا جائے گا تو یہاں پہ ان ال اسلام ان ال اس لا ما ٹھیک ہے اب یہاں پہ ان ال اسلام ہوا اگر ان ال اسلام سمجھ میں آگئی بات یہاں پہ سب کو یہاں پہ جو ایک چھوٹی سی بات میں بتانا چاہ رہا تھا یہ انہ نے کیا کیا اور یہ انہ ما نے کیا کیا بات وہیں پہ باقی رہی یہاں پہ یہ بات آپ سمجھ نیچے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہ یہ پہ ہمارا پورا ٹاپک مکمل ہو چکا ہے لگ بگ لیکن آج کا جو ہمارا مین ٹاپک تھا جو میں نے آج آپ کے لکھا تھا جملہ اس میاں میں حشر کا محفوم پیدا کرنا اب یہ حشر کا محفوم کیا ہوتا ہے اگر کسی نے بک کے اندر پڑھا ہے تو اس بک سب کو سمجھ میں آرہی ہے نا وہ کس کس نے نکل والی اس کو جملہ اس میاں میں حشر کا محفوم اب حشر کا محفوم کیا ہے اللہ بخش نے والا ہے کیا ترجمہ ہوگا اس کا اللہ بخشنے والا ہے یہ ہے مبتدہ یہ خبر مبتدہ حالت رفع میں اللہ ہو اور بخشنے والا غفور غفور ان یہ معرفہ یہ نکیرہ یہ رفع اور یہ رفع سمجھ میں آگئی بات سمپل سا ترجمہ بنائی ہے اب میں یہاں پہ ترجمہ آپ سے کر رہا ہوں اللہ ہی بخشنے والا ہے صرف صرف اللہ ہی بخشنے والا صرف مطلب اس کا معنی کہ اللہ ہی بخشنے والا ہے حشر کا محفوم اس کو بولتے حشر کا محفوم اسی کو بولتے کی صرف اللہ ہی بخشنے والا یہاں پہ ترجمہ آپ کیا کریں گے ہم کیسے بنے گا یہ نہیں انہ نہیں لگے گا یہاں پہ یہاں پہ ایک سپیشل سٹیپ وائ سٹیپ کام ہوگا کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں یہ دیکھو یہ یہاں پہ ہم بیچ میں ایک جمائر لائیں دونوں کے ٹھیک ہے جمائر کون سا لائیں گے حالت رفا کا جمائر لائیں گے مبتدہ اور خبر کے بیچ میں جو مبتدہ کے مطابق ہوگا سٹیپ ون اللہ اور اللہ ایک تھرڈ پرسن ہے مبتدہ جو تھرڈ پرسن ہے دیکھو آرام سے سمجھیں کوئی زیادہ آگے باگنے کی ضرورت نہیں ہم یہاں پہ میں پہلے بنا دیکھا دیتا ہوں اس کے بعد میں سٹیپ با سٹیپ لکھا دوں دیکھو اللہ بخشنے والا ہے اللہ ہی بخشنے والا ہے یہ ہے حشر کا مفہوم تو اس کے اندر کیسے پیدا کیا جاتا ہے عرب کیسے پیدا کرتے ہیں عرب جو ہیں مبتدہ اور خبر کے بیچ میں ایک زمائر لے کر آتے ہیں زمائر اور وہ زمائر کس کے مطابق ہوگا وہ زمائر مطابق ہوگا مبتدہ کے تو مبتدہ ایک واحد ہے زمائر کون سے لائیں گے یہاں پہ حالت رفا والے کون سے لائیں گے رفا والے تو مبتدہ ہے اور کیا ہے تھرڈ پرسن ہے واحد ہے تو اللہ ہوا اللہ ہوا ہم نے پڑھا ہوا ہما ہم ہا ہما ہن ہوا اور یہ جو غفور ان ہے step two کیا step one تو یہ ہوگیا step one اور step two کیا ہے کہ یہ جو غفور ان ہے اس کے آگے کیا لگا دیں گے اللہ ہا اس کے آگے لگا دیں گے اللہ ہوا الغفور اس کا معنی ہوتا ہے اللہ ہی معاف کرنے والا ہے اب آپ کو کچھ عربی زبان کی خوبصورت ہی سمجھ میں آئی کہ عرب جو ہیں وہ بغیر کوئی ماترہ کے بغیر کسی چیز کے کیا کا کیا کر دیتے ہیں اللہ ہوا اس کا معنی ہے اللہ ہی بخشنے والا ہے کوئی بات کسی کو نہیں سمجھ میں آئی تو پوچھ لیں کیونکہ کیونکہ ابھی میں پانچ ساتھ اگزامپل کراؤں گا آپ کو اور یہاں پہ جو سٹیپ ٹو ہے وہ یہ ہے کہ خبر کو معرفہ کر دیں خبر کو معرفہ کر دیں اگر پہلے سے معرفہ ہے تو کوئی ضرورت نہیں کوئی بات کوئی سوال کوئی کوئی اگلہ اگزامپل کریں اگلہ اگزامپل ہے قرآن ہی حق ہے تو اس کے لئے پہلا ہم اگزامپل کریں کہ قرآن حق ہے کیا ہوگا اس کا ترجمہ القرآن حق سمپل ترجمہ ہے القرآن حق یہ مبتدہ ہے یہ خبر ہے مبتدہ رفا میں آتا ہے اور نصب بھی رفا میں آتی ہے یہ معرفہ آتا ہے نکیر آتا ہے سمپل اب میں آپ سے کہوں قرآن ہی حق ہے ٹینشن نہ لئی یہ آخری کمپلیکس بات ہے پھر اسم میں کوئی کمپلیکس بات نہیں آئے پھر جملے جملے آئیں پھر فیل میں آئیں گے پھر فیل میں تھوڑا سا مشکل آنی شروع ہوگی لیکن مجھے مجھے اتنی مشکل نہیں لگتی آسان لگتی یہ بات کیا کرنا ہے یہاں پہ دو پورشن ہمارے پاس مبتدہ اور خبر ہم یہاں پہ ایک زمائر لے کر آئیں سٹیپ ون ہے اب لکھا رہا ہوں میں زمائر حالت رفع والے مبتدہ کے مطابق مبتدہ کے مطابق مبتدہ اور خبر کے بیچ میں لے کر آئیں گے تو وہ جو پہلا کام ہے وہ کیا ہے القرآن یہ تو اپنی جگہ پہ ہے القرآن اور قرآن جو ہے وہ تھرڈ پسن ہے تو یہاں پہ بھی کیا آئے گا ہوا القرآن آئے جو سٹیپ ٹو ہے وہ کیا ہے سٹیپ ٹو یہاں پہ یہ ہے لکھ دیتا ہوں میں سٹیپ ٹو یہ ہے کہ خبر کو معرفہ بنایا جائے گا خبر کو معرفہ کر دیں اگر نکیرہ تو اگر عام طور پہ خبر نکیرہ ہوتی ہے کوئی ایسا چانس ہو سکتا ہے جہاں پہ خبر معرفہ آ جائے تو پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی کا نام آگیا کسی کا نام آگیا سوری کسی کا نام آگیا تو پھر وہ معرفہ ہی آلڈی تو خبر کو معرفہ کر دیں اگر نکیرہ تو یہاں پہ کیا ہوگا الحق کیا ہوگا وسیم بھائی آپ کے پاپا بھی ساتھ میں پڑھ رہے گیا وسیم بھائی are you here یہ دونوں تینس تو پڑا ہی نہیں پھر بھی یہاں پہ ترجو میں بن رہے مطلب سینٹینس بن رہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عربی زبان ایسی زبان جس کے اندر بغیر کسی ٹینس کے کیا بنتے ہیں سینٹینس بنتے تو یہاں پہ کیا کر وں میں یہاں پہ زمائر لے کر آؤں سب سے پہلے زمائر لے کر آنا کون سا زمائر آئے گا یہاں پہ دیکھو اولائی کا ایک اشارہ ہے اور یہ نہیں ہے تو جمع کے لئے کیا اشارہ ہوگا ہم 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 جمع کے لئے اشارہ ہوگا ہم اور ہاں ہم المفلحون اوکے علف لام لگایا مفلحون مجھے ایک بات بتانا آپ سب ادھر دیکھو گوھر سے یہ جھوٹ رہا ہے نہیں جھوٹ رہا یہ جھوٹ کیوں نہیں رہا ارہ تو ہم ہم ہی ہوتا ہے ہم 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 اس لئے کہہ رہا ہوں سنو آپ کو قرآن کا ترجمہ یاد ہے اس لئے آپ نے بتا دیا نہیں یاد ہوتا تو کیا بتاتے جس طرح سے ہم نے رول پڑھا تھا جب بھی من کے آگے کوئی چیز جڑے من کے آگے علی فلام جڑے تو ہم ہم کیا ہو جاتا ہے جبر یقیناً بے شک دس بار لگا تو بلے لیکن عربی زبان کا مقابلہ نہیں ہوگا ایک عام سنٹنس ہے اللہ ہو غفورن عام سنٹنس کیا ہے اللہ ہو غفورن اللہ غفورن اب اس عام سنٹنس کو ہم نے بنایا حشر کا محفوم پیدا کیا تو کیا بنا اللہ ہو ہو الغفورن سن رہے ہیں آپ اللہ ہو اللہ ہی بخشن مالا ہے چلو ایک کام کرتے ہیں اس کے آگے انہ بھی لگا دیتے ہیں اس کے آگے انہ لگا دیتے ہیں اوکے تو لیٹس ایڈ انہ تو یہاں پہ یہ بن جائے گا ان اللہ ان اللہ اب دیکھو یہاں پہ کیا کیا اس نے انہ نے نصب بنا دیا ان اللہ ہو ال آفور آل رائٹ اب یہ کہتا ہے یہ کام کرو ایک منٹ ایک ایک تاکی دور لگا دیتے ہیں لگا دیتے ہیں چلو ایک ایک ہلکی سی تاکی دور لگے گی کیا لگے گی لام تاکی دیتے ہیں ان اللہ لہ لہ لہوہ چیزے قرآن اس کے اندر جو grammatical analysis grammatical جو جو خوبصورتی بیان کی گئی ہے وہ کسی کے اندر نہیں ہے سمجھ میں آئی آپ کو بات یہاں پہ تو ایک اگزامبل اور ہے میرے پاس آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ کا گھر ہے اس میں آپ پہچانیے گا کتنی اس کے اندر وہ ہے میں دائریکٹ اس کا ترجمہ ہی لکھ دیتا ہوں کیونکہ میں ایک ایک چیز کر کے بناؤ آپ پہچانیے گا کہ اس کے اندر کتنی تاقید دی گئی ہے بے شک آخرت کا آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ کا گھر ہے ہاں یہ لام تاقید والا ہے اگر یہ لام تاقید والا نہیں ہوتا تو یہ لہوہ نہیں بنتا کیوں کیونکہ وہ جر میں لے جاتا ہے یہ جر کا نہیں رفا کا ہے وہ اس کو بنا دیتا لہو لہو بنا دیتا تو یہ لام تاقید ہے یہاں بات تاقید کی کر رہے ہیں تو بے شک آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ کا گھر ہے ٹھیک ہے انال اندارا گھر کو بولتے ہیں گھر میں یہاں پہ صرف ترجمہ لکھوں گا آپ کو پہچاننا ہے اس کے اندر کتنی تاقیدیں ہیں اندارا 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 آخرت لہیہ لہیہ ہیہ پہچانو اپنی اپنی گوپی میں لگو پھر میں بتاتا ہوں کتنی اس کے اندر تاقیدیں ہیں تو شروع کریں سب سے پہلا انہا ایک تاقید ہے دارالاخرت یہ اس کی مبتدہ ہے اس کے اندر کچھ لگا وہاں دکھ رہا ہے یہاں پہ دارال آخرات دونوں کو نصب میں لے گیا کیونکہ یہ مبتدہ ہے یہاں پہ یہ یہ اشر کا محفوم پیدا کرنے کے لئے یہ لگی ہے پرو ناؤن زمائر ہیا اور یہ لام تاقید اور یہاں پہ علف لام اب بتاؤ کہ آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ کا گھر ہے اللہ نے کتنی تاقید دی ہے ہاں پہ دیکھو ہمیشہ کی زندگی آخرت کا گھر ہے سمجھ میں آئی بات ہاں یہ والا ہشر کا محفوم کیسے پیدا ہوتا ہے ہشر کا محفوم ہشر کا محفوم بھی تو پیدا ہے نا اس میں علف لام اور اس کے ساتھ زمائر کے ساتھ اور پھر لام تاقید ہو رہا ہے انہ کے ساتھ لام تاقید آتا ہے یعنی نور و نلا نور ہے یہاں پہ آگے بڑھیں یہ تیری کتاب چلو ایک کر لیتا ہے جیسے محلو یہ تیری کتاب گوڈ آپ نے پوچھ لیا کوئی دکت نہیں ہے یہ تیری کتاب ہے کیا ترجمہ ہوگا اس کا ہازہ کتاب ہوگا ہازہ کتاب ہوگا کبھی کبھی میرا پہن جو ہے وہ چلنا جو ہے نا بند ہو جاتا بیچ میں بند مطلب ابنورمل بیہ ویر کرتا ہے ہازہ کتاب ہوگا اب اس میں حشر کا محفوم پیدا کریں یہ تیری ہی کتاب ہے حشر کا محفوم پیدا کیا ہم نے ہاں یہ یہ ہی تیری کتاب ہے یا یہ تیری ہی کتاب ہے تو یہاں پہ ہوگا ہازہ ہوا کتاب ہوگا کیوں ہوگا آپ بتائیں ہازہ ہوا ہازہ ہوا کتاب ہوگا یایس کتاب پہلے سے معرفہ ہے کیونکہ یہ کا لگاوان ہے اس کے تیری کتاب تیری کتاب مصبت ہو رہی ہے ہازہ ہوا کتاب ہوگا یہ تیری کتاب آپ نے عرب کو سنا ہوگا اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو کوئی سیریز وغیرہ میں وہ بار بار اسی طرح سے مطلب تاقیدی بات کرتے ہازہ ہوا کتاب ہازہ ہوا کتاب ہوگا اسی طرح سے مطلب بہت ساری جملے جہاں پہ ہشر کا محفوم ہوتا ہے عام دور پہ ہم بھی کہتے ہیں اپنی لینگویج میں اوکے 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 پھر آج ہمارا ٹاپک جو ہے ہمارے ابھی بیس منٹ باقی ہیں تو آج کا ہم ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں جملہ اسمیہ میں نفی جملہ اسمیہ میں نفی کا مفہوم پیدا کرنا تو نفی کیا ہوتی آپ اردو جانتے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگ نفی کا کیا مانا ہوتا ہے نہیں زید نیک ہے کیا ترجمہ ہے زیدن زیدن سالہ سمپل سا ترجمہ ہے آپ اب زید نیک نہیں ہے اس کا کیا ترجمہ ہوگا نہیں دیرے دیرے پڑھتے دیکھتے کیا ہوتا تو یہاں پہ ہم دو جو اسم ان کا استعمال کریں گے نفی کے لئے تو سب سے پہلا ہے ما کل میں آپ کو بتا رہا تھا ما اور دوسرا ہے لائیسا آج میں یہ پڑھاؤں گا نہیں کل دوبارہ پڑھاؤں گا آج میں جسٹ ایک چنرل انٹریکشن دی رہا ہوں آپ کو کیوں کیونکہ کوئی چیز میموری میں پہلے آ جاتی ہے تو پھر وہ کل آپ کے لئے پڑھنے میں آسا نہیں رہ گی کل آپ سب کو یوں لگے گا کہ ہاں میں تو یہ جانتا ہوں ابھی دو منٹ میں کر دوں آن ندیم بھائی جو بھی ایک ایک ندیم بھائی جو بھائی آپ کو کہہ رہا تھا میں ایرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے کبھی بھی جب بھی یہ ماں اور ریسہ لگتا ہے خبر حالت نصب میں چلی جاتی ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا ماں زیدن سالحن زید نیک نہیں زید نیک سالح سالحن ما زید سالحن تو یہاں پہ یہ ترجمہ اس طرح سے ہوگا یا لئیسہ زیدن سالحن سمجھ میں آئی بات ہاں لگے گا اسٹارٹنگ میں ماں چار پانس طرح کے ہوتے یہ بات یاد رکھنا ٹھیک ہے ماں کتنے طرح کے ہوتے ایک بات اور بھی ہے کہ لئیسہ کے جو ابھی رول ہے ہم نہیں پڑھیں گے لئیسہ will be used in fail لئیسہ جو میں نے دوسرے کس ماں کی بات کی ہاں تو ہم نے ابھی تک کتنے ماں پڑھ لئے دو پڑھ لئے دو ایک ایک تو انہ ماں پڑھ لیا یہ ماں کیا کرتا یہ تو ختم ہی کر دیتا آگے آنے والے ساری رول کو اور دوسرا ماں آج ابھی پڑھا ہے جشٹ پڑھا ہے دیرے دیرے آگے بڑھتے ہیں سبر رکھو آپ انشاءاللہ تو ہاں وہ پہلے والا ماں انہ کے ساتھ یوز ہوگا صرف انہ کے میں نے لکھایا بھی تو تھا انہ کے ساتھ جب وہ یوز ہوگا نہیں ہوگا یوز اگر کوئی ایکسپشنل کیس میں آپ کو مل جائے تو میں دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن عام طور پر نہیں ہوگا ٹھیک ہے کہ انہ ماں اس طرح سے تو نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور انہ کے ساتھ عام طور پر استعمال ہوتا ہے اور لائیسہ کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلو یہاں پہ پہن کیوں نہیں چلتا لائیسہ آپ کو فیل تک انتظار کرنا پڑے گا لائیسہ کو پڑھنے کے لئے اور لائیسہ کے کچھ رول ہے جو ابھی آپ کے کام کے نہیں ہیں تو آپ ایک کام کریں لائیسہ جو ہے وہ کچھ جگہ پہ یوز نہیں ہوتا تو وہ ابھی میں یہاں پہ کرواؤں ہی نہیں ٹھیک ہے ایک منٹ رکھے نا لائیسہ کے کچھ رول ہے لائیسہ یہاں پہ ہم استعمال نہیں کریں یہ جو ورڈ ہے انہ انہ یہ بھی ایک مشبہ بال فیل ہے یعنی ان کی بھی کٹیگری فیل کیسی ہے یعنی فیل سے مشابیت رکھتے ہیں حالانکہ ان کے رول ہیں وہ سیمپل ہے لائیسہ کے رول تھوڑے سے ٹف ہے تو لائیسہ ہم فیل میں پڑھیں ماں کیا کرتا ہے سب سے پہلا رول آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ ماں ہے یہ ماں نفی والا ماں ہے یہ ماں وہ نہیں ہے جو انہ ماں میں لگتا ہے یہ صرف اکیلا ماں اس پاور رکھتا ہے کہ یہ آپ کی خبر کو مبتدا میں لے جائے گا خبر کو نصب میں لے جائے خبر کو نصب میں لے جائے ماں میں اتنی پاور ہے آپ کی جو بھی خبر ہوگی آپ کو پتا اچھے سے اور کہ کس طرح سے وہ ہم اس کو بنا سکتے ہیں جیسے آپ کے پاس وہ مومن نہیں ہیں کیا ترجمہ ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہیں وہ مومن ہے کہ کیا ترجمہ ہوتا ہے ہم مومن ہم یا ہوا مومن ہوا اور ہوا مومن تو یہ عام طور پہ ترجمہ کہ وہ مومن ہے وہ مومن نہیں ہے ماں مومن کیا ہے یہاں پہ حالت نصب یہ بدل کے یہاں پہ یہ علیف ایکسٹرائیڈ اور یہ دو مومن ما مومن یعنی ما ہوا مومن وہ مومن نہیں ہیں ما حاز باطل یہ باطل اس کے علاوہ آپ اگزامپل دینا چاہوں گا میں اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے اللہ غافل نہیں ہے اللہ غافل ہے مستغفر اللہ پہلے اللہ بلکل بھی غافل اللہ غافل نہیں ہے اللہ بلکل بھی غافل نہیں تو پہلے بلکل بھی غافل نہیں اس کا ترجمہ اگلے ویج پہ کریں گے ایک نیا ٹوپک سٹارٹ ہوگا پہلے یہاں پہ ترجمہ کر لیتا ہے اللہ غافل نہیں ہے میرا لیکن قرآن میں تو کچھ اور استعمال ہو ہے کسی کو یاد ہے قرآن میں کیا استعمال ہو نہیں نہیں وہ نہیں ہے اللہ غافل نہیں ہے ابھی میں بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے رول آپ جب پڑھنے لگ گئے نا تو چھوٹے رول بہت سارے اللہ غافل نہیں ہے لیکن اللہ نے قرآن میں کہا اللہ بالکل غافل نہیں ہے اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ وہ بالکل مومن نہیں ہے سورہ بکرہ کے اندر تو یہ کس طرح ہوا ابھی جیسے ہم نے بات کی وہ مومن ہے تو ہم اس کو جمع میں بنائے تو یہ یہاں پہ اس کو بولتے ہیں یہ حشر زور پیدا کرنا نفی کے اندر جور پیدا کرنا کیسے پیدا ہوتا ہے بس ہلکا سا پیدا ہوتا ہے اس کے اندر جور پیدا کرنے کے لئے ہم کیا کہتے ہیں سٹیپ ون یہ ہے کہ با کو ایڈ کر دیتے ہیں خبر کے ساتھ تو نفی میں جور پیدا کرنا ٹوپک ہے نیا نفی میں جور پیدا کرنا اب یہ آٹھ منٹ باقی ہیں آپ اور آپ کو تین چار ٹوپک آج ایک ساتھ ہی پڑھا دیئے کوئی بات نہیں آپ بہت قریب آگئے ہیں فیل کے دو یا ایک دو ٹوپک اور بچیں بس نفی میں زور پیدا کرنا نفی میں زور کیسے پیدا ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے بات کی دو ایگزامپل بھی آپ کو دوں گا نو وریز اور بہت سار ایگزامپل دوں گا ٹھیک ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگونے کا مجنون تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیئے گئی کہ آپ ہرگز مجنون نہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ چلو پہلے ہم ہمارا بیسک سینٹنس یہ جو دھانہ بھی اللہ غافل نہیں ہے اللہ بالکل غافل نہیں ہے اللہ غافل نہیں ہے ایک نورمل سینٹنس ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو کل میں دوبارہ پڑھاؤں گا یہ ٹوپک نوری سے ماللہ غافل اوکے اللہ غافل نہیں ہے اللہ ہرگز غافل نہیں ہے یا اللہ بالکل غافل نہیں ہے جو قرآن کی آیت تو وہ کس طرح سے ہمیں بتاتا ہوں وہ قرآن کے آیت اس طرح سے ہے کہ یہاں پہ یہ تو ہے خبر اور یہ ہے مبتدہ اور یہ ہے مائن نفی نفی کرنے والا ماں تو یہاں پہ سٹیپ ون یہ ہے سٹیپ ون کیا ہے خبر کے ساتھ با جوڑ دیں ایڈ با تو خبر خبر کے ساتھ با کو جوڑ دیں جوڑ دیا تو یہ حالت جر میں لے آئے گا خبر کو با حروف جاری ہے نا ہاں تو یہ حالت جر میں لے آئے گا خبر کو تو یہ کیا بنے گا ما اللہ بغافل اللہ ہرگز غافل نہیں اللہ ہرگز غافل نہیں بلکل غافل نہیں ارے یار یہاں پہ غافل تو لکھا ہی نہیں اب سمجھ میں آئے قرآن کے اندر یہ والا ترجمہ ما اللہ بغافل تو جانے دو یہاں پہ رول دیکھو تیک کا مطلب کیا ہوتا ہے لینا اور تیک آور کا مطلب کیا ہوتا ہے تیک آور مطلب آگے لینا آگے ہو نا کسی کو پیچھے چھوڑ نا تو یہاں پہ تیک جو استعمال ہوا ہے اس پری پوزیشن استعمال ہوا ہے لیکن عربی کے اندر پری پوزیشن کے لئے کوئی اسپیشل ابھی فیل میں پڑھو گے پری پوزیشن ایسی بات نہیں پڑھو گے لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کوئی سپیشل پارٹ آف سپیچ نہیں ہے پری پوزیشن کا یہاں پہ جو کچھ بھی ہے وہ یہی پہ پڑھنا ہے تو یہاں با ایز رول کے طور پہ استعمال ہوگا ہے پری پوزیشن مال لو ایڈ با کو اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ماں آگیا اس کے آگے با آگیا اس کا مطلب یہاں پہ ہم بلکل بھی جوڑ رہے نا بلکل ہم نے جوڑا اور خبر جو ہے خبر جر میں چلی جائے گی خبر جر میں چلی جائے گی سمپل دو رول ہے نورملی اگلا ہمارا سینٹنس تھا وہ مومن نہیں ہے اب یہ والا وہ مومن نہیں ہے مطلب کیا ہے وہ جمع والے مومن وہ مومن نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے ما ہم مومنین ما ہم مومنین مومنین کیا ہے حالت نصب یہ نصب ہے نصب کیوں کیونکہ یہ خبر ہے یہ مبتدہ ہے یہ مبتدہ ہے یہ خبر ہے خبر کو نصب میں کون لے گیا ما لے گیا یہ بات عام طور پہ وہ ہرگز مومن نہیں ہے اب آپ ترجمہ کرو اس کا تو یہ اس کا ترجمہ ہے وہ ہرگز مومن نہیں ہیں ما ہم بھی مومن تو آج کی کلاس کو ہم یہی پہ ختم کرتے کل انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ شروع کریں گے کل ہم دو ورڈ اور پڑھیں گے انشاءاللہ ایک تو لا اور دوسرا ان ان لئیسہ بھی نہیں پڑھیں گے میں پڑھیں گے لئیسہ اور ماں سیم ہی ہے بس لئیسہ کے چھوٹے موٹے رول ہے دو چار رول ہے وہ رول ہے نا آپ کو فیل میں سمجھ میں آئیں گے ٹھیک ہے تو فیل میں نہیں ابھی بھی سمجھ میں آ جائیں گے لیکن میں آپ کو تھوڑا کمپلیکس نہیں کرنا چاہتا تھا آج بعد میں سمجھا دوں تو کل